صبح آپ اپنے ساتھ سسر کو اپنے ساتھ ہی اپنے گھر لے آتی ہے وہ کہتی ہے کہ آپ دونوں یہاں پر اکیلے کیا کریں گے شرجینہ اور مصطفیٰ تو یہاں سے جا چکے ہیں اور مجھے اپنے بزنس کی سرستے میں آپ آؤٹ اپ کنٹری جانا ہے یہاں آپ کا خیال کون رکھے گا آپ کو چاہیے کہ وہاں بہت سے ملازم ہے آپ کا خیال رکھنے کے لیے ایک دو دن کے لیے جب میں آؤٹ اپ کنٹری جاؤں گی تو آپ کا خیال وہ آسانی سے رکھ لیں گے اس کی ساتھ کہتی ہے میں اپنے شوہر سے پوچھوں گی تمہارے بابا جو کہیں گے وہ ہی ہم کریں گے وہ اپنے شوہر سے پوچھتی ہیں تو وہ انکار کر دیتے ہیں وہ کہتی ہیں میں اپنے گھر میں ہی تھی تو وہ اسے انہیں سمجھاتی ہیں کہ اتنے پیار سے وہ کہہ رہی ہے رباب ہمارا کتنا خیال رکھتی ہے اس لیے ہمیں اس کی بات کا انکار نہیں کرنا چاہیے اور یہ تو مجبوری ہے کیونکہ اسے ملک سے باہر جانا ہے اور اسے ہماری فکر ہے اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم عدیل اور اس کی بیوی کے ساتھ چلے جائیں تاکہ آپ کے علاج میں کوئی خلل نہ بڑھ سکے اور آپ کی دیکھ پھال کرنے کے لیے بھی وہاں کوئی ہو آخر کار عدیل کے بابا مان ہی جاتے ہیں اور دونوں رباب کے گھر شفٹ ہو جاتے ہیں وہاں ان کی خوب آؤپھقت ہوتی ہے اور ان کا بہت خیال رکھا جاتا ہے رباب آفیس چلی جاتی ہے یا آؤٹ اف کنٹری بھی چاہتی ہے تو ان کا پورا پورا خیال رکھا جاتا ہے عدیل خود بھی اپنے پیرنٹ سے روز ملنے آتا ہے ان کے پاس بیٹھ کر وقت زارتا ہے اور باتیں کرتا ہے باتوں باتوں میں یہ بات شروع ہو جاتی ہے کہ مصطفیٰ نے چوری کیوں کی تو عدیل مصطفیٰ کے خلاف بہت بولتا ہے وہ کہتا ہے کہ مصطفیٰ ایسا ہی ہو گیا ہوا ہے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اتنا گر جائے گا پیسے کی حال کی ماں کہتی ہے کہ عدیل ایسا نہیں تھا شرجینہ نے ہی اسے ایسا بنا دیا تو اس کے شوہر اسے ڈانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم خاموش ہو جاؤ ہم نہیں جانتے کہ کس نے کس کو بنایا لیکنے جو بھی کیا وہ اچھا نہیں کیا